بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاطب ہوں اور یہاں پر آنے کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ آگ جو کہ دوزخ میں ہمیں جلائے گی خدا نہ کرے خدا نہ کرے جب وہ آگ یہاں دنیا میں لگتی ہے تو یقین کیجئے قیامت واقعی برپا کر دیتی ہے یہ میرے دائیں بائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک زندہ رہنے والے لوگوں کا مقام پروہ کرتا تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئلوں کو اتار سکتے ہیں یہ کوئلے بن چکے ہوئے ہیں سارے آگ لگی یہاں پہ صرف آگ نہیں لگی ایک اور چیز لگی یہاں پہ یہاں پہ دو بیٹیاں جو ہیں وہ باپ جس کا شگر کی وجہ سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایک ٹانگ کو کاٹنا پڑا وہ سو رہا تھا اور گھر میں آگ لگی یہاں دل نہیں چلے یہاں لوگ نہیں چلے یہاں برا کوئی نہیں لیکن قور کیجئے کہ یہاں پہ صورتحال کیا بنی کہ وہ جہیز کی چیزیں جو کہ اس بچی کے ہاتھوں نے پہننی تھی وہ اب کوئلہ بن گئی وہ چیزیں وہ لباس جو کہ اس نے پہننا تھا اب وہ اس آگ کے حوالے ہو گیا وہ تمام چیزیں جو کہ ہم سوچ سکتے تھے کہ ہماری یہ بچی جو ہے وہ جب کہیں جائے گی تو اس کا انتظام ہوگا آج وہ راک کا ڈھیر بنا ہوا ہے یہ خاندان اس سارے عذاب میں سے کیسے گزرے گا مجھے علم نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ باپ جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی بیٹیوں نے اس کو کیسے بچایا یہ وہ رشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن تو کام نہیں آئے گے لیکن دنیا میں جب آگ لگے تو یہ کام ضرور آتے ہیں یہ جگہ یقین کیجئے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں اتنی گرمی ہمک حبس لیکن یہاں زندہ رہنے والے لوگ اب سوائے ان کوئلوں کے اور یہاں پہ آپ کچھ نہیں ملے گا یہ کوئلے مجھے بار بار یاد آرہے ہیں جیسے ہاتھ کالے ہو رہے ہیں اللہ مقدر کالے نہ کرے یہاں چڑھنے کی جگہ نہیں ہے یہ سیڑھیاں مغل دور کی بنی ہوئی ہیں اور یہ چوتھی اور پانچویں منزل ہے جہاں اسی راستے سے چڑھ کے جانا اور بڑا مشکل ہے لیکن جب آگ لگ جائے تو آگ کا چڑھنا مشکل نہیں ہے آگ بھڑتے ہوئے کس یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس کو جلا رہی ہوں خاندان سے ملاقات کرتے ہیں یہ گھر جو ہے یہ محمد افتخار صاحب کا ہے جن کا کے شوگر کا لیول اتنا زیادہ مس مینج تھا کہ ان کو اپنی ایک ٹانگ سے چھٹکارہ حاصل کرنا پڑا ہے اس ٹنگ اور تاریخ جگہ پہ ایک ٹانگ کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے لیکن جب آگ لگ جائے تو زندگی کی قیامت جو ہے وہ اسی زمین پر رونما ہو جاتی ہے ان کی بیٹی جن کو کہ زخم بھی آئے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن پہلے ان کی مسیس سے بات کرتے ہیں مسیس افتخار اسلام علیکم آپ کے کتنے کتنے بچے ہیں میری پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں ماشاء اللہ اور بیٹے جن کی میں دو تین کی شادی کر چکی اور دو کی کرنے والے دو کا جہد بنانے اکھٹا کیا تھا اچھا یعنی کی بچی اور باپ کو کام کرتے رہے میں جو لاتے رہے آہستہ آہستہ اکھٹا کرتے رہے جی نہیں میرے شہر تو ڈیڑھ سار ہو گیا آپ کی جو ساری مہینے کی جو آمدنی ہے وہ بیٹوں کیوں پر ہیں آپ تو بس بچے ہی ہیں ایک بچہ میرا علیہ دہ رہنے لگا چھوٹا بچہ وہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں دیتا نہیں اب وہ اپنی بیوی بچوں کا کرتا اور دو بیٹے کیا کام کرتے ہیں باقی میرا ایک بیٹا اپنے والی صاحب کی کام پہ تھا وہ کیا کام تھا یہ کچھ سناروں کے لوحے کے دیو آزار ان کو دیتے تھے میرے میاں اور دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے دوسرا بیٹا جو اپنے کام وہی کام کہیں اپنی ایک مشین پہ کہیں کر لیتا ہے یعنی کہ مسلسل آمدنی نہیں ہے آپ کی بس اللہ کا شکر ہے پیڑ تو روٹی بھری رہا خدا باقی جو والدین جو والد ہوتے ہیں جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے شہر کو شگر بھی ہے تو یہ چاری چیزیں کھانا پینا دعائیاں یہ آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں بس میرے بیٹی لاتے تھے اور میں کھاتی تھی بس جی واہ یہ آگ کس دن لگی آج سے کتنے دن پہ ہے یہ پتھ کی رات تھی اچھا اور میری طبیت بڑی خراب تھی میرا بچہ بڑا والا لے کے ڈاکٹر کے گیا تھا آپ کو جی اچھا گھر میں کون کون تھا پیچھے جی وہ ان کو لے کے گیا تھے تو مجھے کچھ پتا نہیں کہ پیچھے بچیوں نے ہیٹر جی ان کو سر دی آپ کا نام عروج ہے عروج یہ بتاؤ بیٹا کہ گھر میں کون کون تھا آپ تھی آپ کے والد تھی میرے پاپا تھے اور میرے سے بڑی بہن جس کی دوسری بہن اس کی شادی تھی وہ بھی تھی وہ بھی تھی اور میری بھا بھی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آگ لگی ہے اور کس کے کمرے میں آگ لگی ہمارا کمرہ ہے آپ سب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے نہیں میں اور میری بہن ہم دوسرے کمرے میں تھے بھابی اوپر تھی تو پاپا نے آواز دوسرے کمرے میں ماری صفیہ کو تو صفیہ ادھر گئی ہے آگئی تھی آواز میں مجھے بھی آئی تھی لیکن مجھے لگا صفیہ چلی گئی تو کوئی بات نہیں تو پھر مجھے آواز چیخ نہیں کیا ہی تو کمرے میں آگ لگ گئی تھی تو میری بہن نے پاپا کو چرپائی پر سو اٹھا پاپا کے سوفے پر رکھا ہے اس بہن نے جی اس نے تو خود چھوٹی سی ہے یہ باپ کو اس نے کیسے اٹھا لیا سوفے پر رکھا ہے تو اتنی در میں پورے کمرے میں آگ سائل گئی ان کا سانس رک گیا بھابی بھی نیچے آگئی تھی تو یہ باہر چلی گئی تو سوفے پاپا تھے پورے کمرے آگ سے بھر گیا تھا آگ کی لپیٹا آگ لگی کیسے ہیٹر سے پاپا کی چادر میں بسکرے کی چادر میں لگ گئی تو اس نے پورے گھر میں لگ گئی ساتھ الاماری رکھی ہے تو مینے دعا ہراو تھا پورے کمرے کے اندر سانس رک رہا تھا تو پھر بھی میں نے تو اس کے بچے میں پورے کمرے میں آگ گئی تو مینے صوفے سے اٹھا کہ تو میں باہر لیکے آرہی تھی پھر میں سے پکڑا نہیں گیا تو میں ہاتھوں سے پکڑ کے لیے کے آرہی تھی تو زگردھی میں جیسے آگ لگی صوفے کی تو میرا موہ سارا جل گیا تھا کس چکا آگ لگی تھی تو موہ جلہ گدی میں لگا تھا گدی میں آگ لگی دروازے کے پاس جہاں سے میں کھا کے لانا مشکل تھا بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا میرے یہ پتھے دکھ رہے ہیں بی بی جو آگ لگی وہ آپ کے کپڑوں کو لگی کی چہرے کو لگی میرے چہرے کو چہرے کو لگی میرے سارے بال بھی جل گئے بال بھی جل گئے آپ کو اس وقت تکلیف ہوئی تھی بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی میرے پاپا کے بھی پاؤں پہ دونوں پاؤں جل گئے دونوں پاؤں جل گئے کٹا ہوئے جو وہ بھی جل گیا اللہ حکر آپ نے اٹھایا کیسے اپنے والد کو کم تو پہ اٹھایا پہلے تو میں نے سوفے سے اٹھا کے نیچے رکھا پھر میں ہاتھوں سے پکڑ کے لگے آئی کھینچتے ہوئے کھینچتے ہوئے جیسے سمان کو کھینچ کے لارہے ہیں میرے میں اتنی حمت نہیں تھی اور ویسے بھی میں گھبرا رہی تھی بہت تو میرا سانس رک گیا تھا تو میں بھوش ہو گئی اس وقت تک کمرے کو آگ لگی چکی تھی پورا کمرے کو آگ لگی تھی تو پھر جیسے ہی میں باہر جا کے گیری تو میری بھابی نے اور میری بہن نے پاپا کو آگے سے پکڑ لیا وہ پھر سیڑیاں نیچے اٹھا رہی تمہیں کس وقت احساس ہوا تھا کہ تمہارے چہرہ جل چکا ہے میں جب پاپا کو سوفے پہ ستار رہی تھی جب بھی چل گیا تھا میرے چہرہ اللہ تمہیں خوش رکھے وہ بچے جو اپنے والدین کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں یقین کیجئے چاہے وہ دعا خیر ہی کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عجر خیر دے یہ بڑی بات ہے جن کے گھر میں آگ لگی افتخار صاحب کے افتخار صاحبہ السلام علیکم یہ ٹانگ بھی کٹ گئی ہے شگر کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں آپ تب تو کچھ نہیں کرتا جب سے ٹانگ کٹی آپ کو کیسے لگا کتنا عرصہ ہو گیا ٹانگ کٹے کوئی سال سے زیادہ ہوئی اور چلا نہیں جاتا ایک ٹانگ سے زہرہ آگ لگی تھی تو پتا چل گیا تھا کیا سب سے پہلے کس کو بلایا تھا مسل نہیں تھا آپ کی تو بیٹیاں بھی بڑی تگری ہیں آپ کی بیٹیوں نے آپ کی بیٹوں سے زیادہ بڑھ کے کام کیا آج یہ ایمانداری سے بتانا بیٹیاں اچھی نہیں لگنے لگیں کیوں نہیں بیٹی ہوتی اچھی بیٹیاں ہوتی اچھی سچ کہہ رہے ہیں یہ جہیز کا سمان سارا جل گیا دونوں بیٹیوں پر یہ کس نے بنوایا تھا میں نے ارجند بنوایا تھا کچھ پہلے بنا ہوا تھا باکی دو لاکھ یا زیادہ روے یہ دو تین دن پہلے شپیں کی تھی کپڑا وغیرہ جونا اور سمان تقریبا میں نے پورا کر دیا تھا بنا دونوں بیٹیوں کا؟ ہاں آگ لگی تھی جب تو اس وقت دل میں آئی تھی بات کہ سمان نہ کہیں جل جائے جب تو کچھ بھی دل میں نہیں آیا جب تو بس یہ ساتھ جو بچی بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ بیٹی بیٹی ہے آپ کی؟ بیٹی ہے انہوں کی خدمت میں افتخار قصر تو نہیں چھوڑی؟ کوئی قصر کوئی قصر یہ بیٹی تو ایک طرفہ یہ مائک پکڑ ہوگی؟ آپ کا نام کیا بیٹا تھی؟ صفیہ کتنی عمر آپ کی؟ میری عمر بیس سال ہے آپ شادی کس دن تھی؟ میری اپریل سے اپریل کے بعد شادی جنوری فروری مارچ اپریل میں شادی تھی؟ اپریل میں تھی؟ اور سمان پٹھا کر لیا تھا؟ جی بالکل جب آگ لگی اور آپ کو والد صاحب نے آواز دی؟ جیسے ہی پاپا نے آواز دی ہے تو میری عادت تھی میں فوراں سے چلی جایا کر دی تھی دل میں کیا خیال ہوتا تھا؟ کہ والد کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ والد صاحب کو کبھی باشروم کرنا تھا کبھی پانی چاہیے ہوتا تھا یہ سب تم کرتی ہو؟ جی میں اور چھوٹی سسٹر بھابی بھی کرتی ہیں اور والدہ بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ یعنی کہ زیادہ در جو ہم لوگ ہوت کرتے ہیں تو میری نیچر تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی فوراں سے بات سوچنے چلی چاہتی تھی جیسے ہی والد صاحب نے آواز دی میں اپنی سسٹر سے بات کر رہی تھی فوراں سے میں نے موبائل رکھتی رات کا کتنا پہہ تھا؟ کیا وقت تھا؟ رات کے تقریباً نو بجرے تھے نو یا دس ٹائم اتنا خاص نہیں یاد ویسے ہی میں پاپا کے پاس گئی ہوں تو دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ جھلس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس چارپائی پہ کون تھا؟ اس چارپائی پہ صرف میرے والد صاحب تھے چارپائی پہ تھے؟ جی لیٹے ہوئے تھے اور چارپائی کے نیچے آگ لگی تھی؟ جی بالکل لگی ہوئی تھی اور والد اس آگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ انہوں نے ان کو آنچے تک نہیں آنے دی اس ٹائم پر میں نے پاپا کو فوراں سے اٹھایا ہے اس آگ میں جا کے؟ جی چارپائی کے پاس جا کر فوراں سے پاپا کے بسترے پہ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر تو انہیں اپنے جھپی جیسے جس طرح سے ڈالی جاتی ہے فوراں سے اٹھا کر میں نے بہت مشکلوں سے انہیں اٹھا کر سوفے تک لے کر گئی ہوں اتنی دیر میں میں نے اپنی بھابی کو اور چھوٹی سسٹر کو آواز دی ہے جیسے ہی آواز دی وہ لوگ فوراں سے آگئے ہیں آگ اتنی مزید بڑھ چکی تھی کہ ہمارے سانس تک روک چکے تھے جبکہ مجھے یہ بہت شدید اور جو دروازے تھے ہم نے بند کی ہوئے تھے جیسے ہی مجھے میرا سانس رکا تو مجھے اپنے والد صاحب کا خیال آیا جیسے ہی ان کی حالت بہت شدید بہت خراب تھی اور اس حالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ جا کر ہیٹر کا گیس بول بند کر دو اور تاکہ مزید آگ نہ لگ سکے لیکن اللہ کو یہی منصور تھا تو میں نیچے گئی ہوں کسی کو بلانے وہ لوگ ان کی جو وائف تھی کہتی ہیں کہ آپ نہ جائیں رہنے دیں آپ بھی جل جائیں گے تمہارے دل میں ایک لمحے کو بھی خیال آیا کہ میں جاؤں گی تو خود نہ میں مر جاؤں مجھے صرف اپنے والد صاحب کا خیال تھا کہ میرے والد صاحب بچ جائیں پاپا نے فوراں سے شور مچانا شروع کر دیا پہلے ہیٹر بند کریں آپ لوگ پھر مجھے دیکھنا میں سب سے پہلے اس کا وال بند کر آئی ہوں پھر پاپا کے پاس آئی ہوں اس وقت تک میری حمد بلکل ٹوٹ چکی تھی پھر بھی جیسے یہ اندر گئی ہے اس کا فیس ان کی وجہ سے جل چکا تھا جیسے اس نے نیچے صحفے پر زمین پر نیچے اتارا ہے اور گھسیٹتی ہوئی نیچے زمین سے اپنے دروازے تک لے کر آئی ہے زمین پر گھسیٹتی ہو گئی ہے؟ جی زمین پر گھسیٹ کر لے کر آئی ہے اتنی دیر میں پانی جو پانی پینکا تھا آگ بھوچانے کے لئے وہ اس سے ان کے مزید کپڑے بھی جل چکے تھے خراب ہو چکے تھے اور ان کا جو دونوں ٹانگیں تھی زمین پر گھسیٹ کر لانے سے ان کے تمام جسم کے ٹانگیں تھی آپریٹ والی اور دوسری جل چکی تھی اتنی دیر میں گھسیٹ کر لائے ہیں اس بہن کا چہرہ جو ہے یہ والد کو گھسیٹنے میں جلا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوئے ہیں یہ آپ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ اپنے والد سے وزن میں کم ہیں؟ جی ہمیں دراصل عادت بھی تھی جیسے ڈیر سال سے ان کا آپریٹ ہوا تھا تو ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی تو ان کو اٹھانا بٹھانا ہمارا ہی کام تھا ہم لوگ خود اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے کام دیتا ہے جن کو کہ شاید ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ لوگ بیٹوں کی دعایں مانگتے ہیں آج کے بعد میرے خیال میں شاید لوگ اپنی بیٹیوں کی دعا بھی مانگا کریں یہ کتنی آس سے امید سے ماں دلن نے بنایا ہوگا یہ اس کے مقلاوے کا ڈبٹا ہے جو آدھا جلا اور آدھا بھی باقی ہے اب یہ ان عارضیوں کو پورا نہیں کر پائے گا اب یہ صرف راک کا ڈھیر ہوگا اور کوئلہ بنے گا وہ صندوق جو انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کے سمان کو رکھے گا اب اس کے اندر صرف کالک اور پتھر اس کے سوار کچھ نہیں لوگوں کی زندگیاں جل جاتی ہیں رشتے جل جاتے ہیں لیکن جلے ہوئے ہمیں صرف مقام میں زراتے ہیں آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی قازمی بھی شامل ہیں جو کہ خاص طور پر یہاں تشریف لائے ان کا بہت بہت ممنون و مفتی غلام ہے ساکی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ لیکن بیت المال پاکستان کے آن ہمارے ساتھ ہے یہ ادارہ اتنا ان نون ہے ادروائز پاکستان میں کہ یقین کیجئے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو تب ہی یاد آتا ہے ہمیں بھی تب ہی یاد آتا ہے کہ یہ ادارہ پاکستان میں ایسے کئی لوگوں کی خدمت کر چکا ہے مدد کر چکا ہے جن کا کسوہ خدا کے اور کوئی والی اور وارث اس ملک میں بننے کو تیار نہیں تھا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم دی بارکستان ملکم سلامت رہیے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ لہور میں جو آگ لگی ہے گھر میں یہ لوگ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے دو بیٹیوں کی شادی کا جہیز جو ہے وہ جل گیا ایک بیٹی کا چہرہ جو ہے وہ صرف جلا نہیں اس کو بلکہ ٹریٹمنٹ بھی ابھی تک کوئی ایسا پراپر نہیں مل سکا اب یہاں پہ بحسیت ایک چیرمن کے بیت المال کیا کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے اس خاندان کے لیے یا صرف فرس اول میں بڑا افسوس ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر ایسای الفاظ شاید وہ کام نہ کر سکیں جس کے سنگی تکلیف میں وہ پورا خاندان ہوگا تو اس کی جہیز ان کا جلا ہے بی بی کا اس کے والے سے تو میں پاکستان بیت المال ہم ان کو وہ جہیز لے کے دے دیں گے ساوٹھ ہزار روپے کے دی ہماری کپیسٹی ہے بیت المال کی کسی رمضات کرنے کی تو آپ کے پروگرام کے تواسس سے ہم ان کو ساٹھ ہزار دیں گے اس کے والے سے مجھے کچھ کر پاتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہے بہت بہت بہترین ہی دارا ہے ہم لاہور میں آپ ان کو بجھا دیجئے دونوں افراد کا جتنا بھی خرصہ آئے گا چاہے وہ کالپاٹک سرچری ہوگی یا برنٹ ان کے جو برنٹ والے جو یہ زخم ہے ان کے حوالے سے وہ بھی باکستان بیت المال پورٹ ان کو فنڈنگ کرے گا اور ان کا کوئی خرصہ نہیں آگا ہم پوشی کریں گے ان کو فریقہ سیکھروار ان کے گھر بجوائے سکے یہ وہ ساری چیزیں جو ایکیس ٹیٹ کی در سے بھیتی جانے جائے گی اس کا اعلام کرنے سے میں خورت ہے آپ مشربندہ کی رامن دیش و ٹیوڈے پہلے ہیں یہ ان کا حق ہے بہت اچھی بات کی کہ ان کا حق ہے یہ فرمائیے کہ یہ جو رقم ہے جہز کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ساٹھ ہزار پی ہم ان کو دے دیں گے یہ کیسے لیں گے آپ سے آکر یہ میرا آپ اپنے والد اور والدہ کو میری طرف سے ذاتی طور پہ بہت بڑا سلام دیجئے گا جنہوں نے آپ جیسا بیٹا انہوں نے آپ جیسا پالا ہے جو کہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی کے کیریئر میں کسی ایم ڈی کو سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے شرمندگی ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ یہ خدمت کرنے کی توفیق دا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑھ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ فرمائی کہ یہ جو بچی ہے یہ آپ نے دیکھی کہ اس کا کیا صورتحال ہے آپ اس کو کیسے اسیس کر رہے ہیں کہ یہ کتنا جو بغن ہے اس کی شادی بھی ہونی ہے جی جی کیا صورتحال ہے اس کی صاحب نہیں سب سے پہلے تو اس کی ایک سیس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ یہ اگر ایسی آفرت یا پرابلم کسی بھی آ جائے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کا گھر میں ہی ایک چیز ہوتی جو کرنی ہوتی ہے that is تھنڈا پانی تھنڈے پانی جہاں برن ہوئے ہاتھ پہ چیرے پہ آپ نے تھنڈا پانی لگانا ہے برف نہیں برف نہیں یاد رکھیں عام طور پر لوگ بنا کرتے ہیں تھنڈا پانی لگانا ہے نہیں تھنڈا پانی پر ٹیپ وارٹر بھی اگر ٹیپ وارٹر بھی کرتے ہیں تھنڈا پانی پھول رہی ہوتی ہیں اور اس میں سے ہمارا جو بلٹ کی پہر نکل رہا ہوتا ہے ہماری سیرم باہر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آبلے بننے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر جیسے ان کے ساتھ ہوا یا اگر آپ ان کے اوپر اگر پانی کا بہاؤ کر دیں تو بیزو کنسٹرکشن وہ چیزوں بیزو کنسٹرکشن ہوگی وہ جو پھیلاؤ ہے وہ اس کے کمی آ جائے گی باپس تو نہیں جائے گا مگر بہتری ہو جائے گی اس کے اندر سیکنڈ چیز اگر گھر کے یہ کوٹکا بتا دیتا ہوں کبھی ہو جائے پیسٹ وغیرہ نہیں لگانا ہوتا اگر ہو جائے توت پیسٹ لوگ لگاتے ہیں توت پیسٹ میں منتھول کے امفل ہوتا ہے وہ ازار کولنگ افیٹ دیتا ہے مگر اس میں کیمیکلز ڈلے ہوتے ہیں جو اس کو مزید خراب کر سکتے ہیں تو جو گھر میں اگر چیز ہے تو دیت شہد یاد رکھیں شہد لگائیں یہ دو چیزیں ہوتیں گھر کی یہ تو میں بتا رہا ہوں گھرے لو اگر اسی وقت ہو تو یا شہد لگائیں منہ وینگر جس کو سرکا کہا جاتا ہے یہ دو چیزیں کوئی جو فوری طور پر بہتری دیتی ہے نیچرل سرکا یا نیچرل سرکا یا الو ویرہ کبار گندل جس کو کہا جاتا ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو تو گھر میں کی جانی چاہی ہیں تو فوری طور پر آپ لگا سکتے ہیں فوری طور پر ان چیزوں کا تو کریں نا اب ان کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یاد رکھیں سب سے پہلے امرجنسی ہے اور ڈاکٹر دیکھیں جو بلکل اب اس میں کیا تھا کہ جیسا میں نے بھی observe کی ہے سارا ان کو دیکھے میں نے بھی تو خدا اللہ کا شکر ہے کہ ان کا اتنا ڈیپ برن نہیں ہے برن میں بھی تین قسم کے ہوتے ہیں سپرفیشل ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری ان کا سیکنڈ ڈگری برن ہے جس کے اندر ان کے کانوں کے سائ کبھی آبلے کو پھارنا نہیں چاہیے کبھی نہیں پھارنا چاہیے وہ انفیکشن اصل بات ہے جب ہو جاتا ہے تو اس میں انفیکشن کو روکنا ہے جراسیم کو روکنا ہے ہزاروں کروڑوں جراسیم پھر رہے ہیں ان کو روکنے کے وہ جراسیم نہ ہو جائے تو جس طرح ان کے کیس میں میں دیکھ رہا تھا تو ان کے کچھ جگہ ہیں جہاں پر سے اوپر سے چھلا ہوا ہے زخم ایسا ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ان کی ٹویٹمنٹ جو ہے وہ اپنی کلینک سے کر لیں جی جی بلکل انشاء اللہ میں نے ابھی پہلی بھی میں یہ ان کو بتا رہا تھا کہ آپ آئیں میرے پاس آئیں وہیں پر ہی ہم آپ کا بلکل فری آف کاؤسٹ سارا ٹریٹمنٹ کریں گے انشاء اللہ اور جس طرح میں ان کو observe کر رہا تھا سارا دیکھ رہا تھا تو انشاء اللہ ان کے ایک کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ جیسی ماشاء اللہ پہلے تھی بال بھی ان کے سب واپس آئیں گے ماتھے پہ جو ان کے زخم بنے ہوئے چہرے پہ بھی سب زخم چلے رہ جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے مگر وہ ٹائم لگے گا جو ہیلنگ ہوتی ہے دو سے تین ہفتے لگتے ہیں اس پروسس کو ٹھیک ہونے کے لئے جو ہیلنگ کے پرابلم ہو گئی ہے اس کے پر جو نشان ہے وہ تقریباً دو سے تین ماہ لگیں گے نشانوں کو جانے کے لئے مگر ایک ٹائم آئے گا کہ ماشاء اللہ یہ بلکل جیسے بچی پہلے تھیں بلکل انشاء اللہ اسی طرح واپس اپنی حصے تھیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے جو بڑا اچھا وعدہ کیا وہ یہ کیا کہ میرے کلینک پہ آپ ان کو آج ہی لے کر آئیں اور آج ہی جائیں گی انشاء اللہ تعالی اور ڈاکٹر صاحب ان کی جتنی بھی ٹویٹمنٹ ہے وہ فری آف کاؤس کریں گے یہ وہ لوگ ہیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے قیامت ابھی روپی ہوئی ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی شخص ہوگا تو قیامت اللہ تعالی نہیں دے گا اسی وجہ سے ملک کے اندر برقات بھی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاک ادھمیت وہ اور اس کے زیادہ وہ کیا کرے گا یہ رحم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا ساکیر بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا یہ جب ایک علمیہ ہوتا ہے ایک معاشرے میں علمیہ ہوتا ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ایملی صاحب نے کہا آن نے کہا ہم جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جو کر سکتا ہوں میں فری آف کاؤس کروں گا ہم تو اپنا پلیٹ فارم استعمال کر کے ایک راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس راستے پر کچھ چل نہیں سک آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں سارے لوگوں کو مل کے آنا چاہیے کسی بھی آفت کو دیکھنے کے لیے یہاں تو لگتا ہر شخص اپنے اپنے گھر میں حرام سے سویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑے خوبصورت اور واضح طریقے سے بیان فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جس طرح انسان کے جسم میں کسی ایک آزا کو تکلیف پہنچے یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ مسئلے نہیں ہیں بہنیں ہیں دین میں ہم بہن بھائی ہیں تو ہمیں اتنی تکلیف ہونی چاہیے جتنی کہ اپنے بہن بھائی کی ہونی چاہیے یہ تکلیف جو ہے یہ کازمی صاحب کو ہو رہی ہے یہ تکلیف سارے ملک کو ہونی چاہیے یہ حکومت وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کو چاہیے کہ پورے ملک کے اندر جہاں کہیں اس طرح کی حادثاتی کام ہو حکومت وقت کے وزیر آزم حکمران حکماں وہ دل جو ہی دل جمی کے ساتھ اپنا گھر اپنی بچیاں اپنی بیٹیاں اپنی ماں اپنی بہنیں سمجھتے ہوئے ان کے دکھ درد میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ اپنی مالی چانی وقت کی قربانی بھی دیں شاہ صاحب اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس دور اس معاشرے کے اندر ایسی سوشل میڈیا اور ایسے چینلز جو خصوصاً اس دادرسی اور دکھ برے داستان میں لوگوں کو یہ پیغام دنیا کے مختلف جگہوں تک پہنچا رہے ہیں اگر یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس نہ ہو ایک ہمارے پاس موقع نہ ہو تو یہ غریب غربہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگ کس دروازے اور کس تہلیز کو جا کر دستک دیں گے شاہ صاحب اور یہ جو آگ کا معاملہ ہے بہت سنگین معاملہ ہے مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے آپ کو پتہ یہاں کا ایمینے کون ہے شاہ صاحب یہ تو نہیں پتہ لوہاری کا یہ ایریہ ہے حمزش ہے باشری حمزش ماشاء اللہ ان کو چاہیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی عالی شخصیت کسی کو اندر سے بھی حکم دے کے کہہ سکتے تھے کہ جاؤ ہماری بچی ہے ہمارے گوتر ہیں یہ لوگ ہیں ان کا جا کے داد رسی کریں یہ ایک حاکم کا فرض بنتا ہے بے شک بے شک شاہ صاحب حضور کا وہ فرمان مجھے یاد نہیں ہے حضور کے زمانے میں ایک دفعہ آگ لگ گئے ایک گھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے قریب سے گزرے گھر پہ آگ لگی تھی اور گھر کے چاروں طرف آگ تھی باہر جو لوگ تھے میں ایک عورت تھی جو دکھ اور تکلیف سے بلا رہی تھی اور بار بار لوگ اس سے پوچھتے تو کیوں رو رہی ہے وہ کہتی ہے اس آگ کے اندر چراہی میں میرا ایک بچہ رہ گیا ہے اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں صحابہ کھڑے ہیں فرماتے راوی فرماتے وہ عورت آگ کے آگ کا سینہ چیرتی جب گھر کی دہلیز میں پہنچی بچہ اٹھایا اور آگ کا سینہ چیرتی باہر آگی حضور نے یہ منظر دیکھ کے ایک پیغام دی ہے جو زمانے کو دیتے ہیں اور ہمارے لئے ایک اور سبق ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے حضور نے بھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کے فرمایا جانی سارو سوچتے ہوئی اس ماں نے اپنے بچے کو کیسے آگ سے نکالا ہوگا کہ یا رسول اللہ اس کی جررت کو سنام ہے حضور نے فرمایا جس طرح یہ دنیا کی ماں دنیا کی آگ میں دنیا کا بچہ بچا کے باہر لے آئی ہے اللہ اپنے بندے سے اس آگ سے کہ جہنم کی آگ جو اس سے زاگتا ہے اور ایک ماں کے ستر ماں سے زیادہ یہ واحد ایسی حدیث ہے جو کہ ہمارے تمام جو قائدین ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے ہم نے دوزخ کی آگ میں نہیں چلنا کیونکہ اگر دوزخ کا ان کو یقین ہوتا تو وہ اپنے فرض پورا کرنے کے لئے اور شاہ سب یہ تو میں سمجھتا ہوں اس پورے خانوادے کا انہوں نے اپنے باپ کو کتنی مشکت اور محنت سے بچا کر آگ سے نکالا ہے اس میں سلام ان بیٹھیوں کو اور پوری جو قوم ہے جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے ان کو چاہیے ان کے دکھ میں حضور کا فرمان ہے ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک مسلمان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان شاہ سب دیکھیں اگر مثال کے طور پر ساٹھ ہزار کوئی دوست دیتا ہے ستر دیتا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ ہماری بیٹی کا چیز بن جائے گا اسے اس میں تو ہمیں دکھ درد میں برابر کے شریک چاہے ہماری استطاعت دس روپے کی ہے سو کی ہے ہزار کی ہے دس ہزار کی ہے لاکھ کی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے سے لوگ ہیں جو صرف دس دس ہزار کا ناشتہ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں رفت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے کہنا ان کے بارے میں میں ہٹ کے سما کے پلیٹ فارم سے میں آج ایک چیز کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی حلکی سی چیز ہے کہ جی اگر کبھی آئندہ یہ کیا کسی بچارے پور نون افورڈنگ لوگ جو ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس نہیں آسکتے اتنی بڑی ہماری فیس ہوتی ہے تو آج میں اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کسی کو کبھی کوئی ایسا شن جو افورڈ نہ کر سکتا ہو میرے کلینک پہ آئے سما کے پلیٹ فارم جن کی وجہ سے میرے خیال میں اللہ تعالی نے ہم پہ ابھی تک رحم قائم کیا ہوا ہے لیکن ایک بات آپ سے اس کرو جاتے ہوئے باپ معذور ہو آگ کمرے میں لگی ہوئی ہو اور دھوہ اس قدر زیادہ ہو کہ اس میں ایک صحت مند انسان اٹھارہ بیس سال کا جو ہے وہ سانس نہ لے سکتا ہو اور اس باپ کو پچانے کے لیے صرف اس کی دو بیٹیاں نہیں آئیں صرف بیٹی نے اپنا چہرہ نہیں جلایا وہ جو بہوں کو کہتے ہیں کہ بیٹی ہیں یہاں پہ اس بہوں نے بھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا خدا ایسی بہویں اور ایسی بیٹیاں ہم سب کو تا کریں وہ ہسپتال جو ہم نے اس ملک میں بنائے ہیں انہوں نے خدمت کرنی تھی غربہ کی لیکن ان ہسپتالوں نے کیا کیا مثال کے طور پر لہور میں میو ہسپیٹل جو ہے یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے اور اس ہسپتال میں بقاعدہ طور پر سیاسی رہنماؤں نے ایک بڑی جد و جہد کے بعد ایک برن یونٹ بنایا میں حمزہ شہباز شریف کو نہیں کہہ رہا کہ ان کی لیکن ان کے والد صاحب کا اس میں بڑا رول ہے شہباز شریف صاحب کے علاوہ نواز شریف صاحب کا اس میں بڑا رول ہو گا مجھے نہیں پتا لیکن آج یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے ہسپتالوں نے کتنی خدمت کی یہ ذرا میں آپ کو اس بیٹی کے موں سے سنوانا چاہتا ہوں بیٹا آپ کو جب یہ زخم ہوا والد صاحب کو اپنے باہر نکالا آپ کو تکا چل گیا کہ چہرہ جلا ہوا ہے آپ کہاں گئی سب سے پہلے میو ہسپیٹل میو ہسپیٹل وہاں پہ پورا ایک برن سینٹر ہے آپ وہاں چلی گئی؟ جی میں وہاں چلی گئی انہوں نے پھر آپ کو پورسٹیٹ دی وہاں پہ پہلے میں گئی تو پچی بنوائی اوپر لے کے گئے مجھے جلن بہت ہوئی تھی میں تڑپ پری تھی جلن میں بھی تو پھر تھوڑی دیر بعد ایک نرس آئی اس نے میرا بلڈ لیا بلڈ لینے کے بعد اس نے کوئی ریپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں دی اس کے بعد ایک اور نرس آئی کافی دیر بعد دس منہ منٹ بعد آئی وہ اس نے مجھے ایک ٹیکہ لگایا اور ایک ایسی چھوڑ کے چلی گئی میں بات میں لگا دوں گی انہوں نے یہ کہا انہوں نے مجھے کہا کہ میں بات میں لگا دوں گی ان کو کافی دیر ہو گئی تو میں کسی ڈاکٹر میں نہیں دیکھا اتنی دیر میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا تمہارے پاس نہیں یہ کمال بات ہے کہ اس ملک میں جو صحت کا ادارہ ہے ہم نے رو رو کے کالج کے زمانے سے ان کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھ بیٹھ کے پولیس کے ڈنٹے کھا کھا کے یہ سوچا تھا کہ جب یہ ہماری تبدیلی سرکار میرا کپتان آئے گا تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بہت دھیان اس لیے دیں گی کیونکہ وہ استاد بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ ان تمام مسائل سے گزری ہیں لیکن اگر ان کی حکومت میں خون لینے کے بعد نرسوں نے کچھ نہیں کرنا تو میرے خیال میں اس میں سوچنے کی بات نہیں اس میں صرف شرم کرنے کی بات ہے آپ کو کسی ڈاکٹر نے ملا کیا بڑے ڈاکٹر جب چیکنگ کے لیا آئے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا اس کے فیز کی نا صفائی ہوگی نرس کو کہا کہ آپ نے اس کے فیز کی صفائی کرنی ہے تو انہوں نے میری فیز کی صفائی بھی نہیں کری نہیں کیا اور دوسرا ٹیکہ تھا وہ بھی نہیں لگایا اور مجھے ڈیسٹارج کر دیا آپ کو یعنی کہ آپ کو کچھ نہیں دیا اپنے فیٹمنٹ نہیں کیا دوائی بھی نہیں دی آپ بر یونٹ گئی تھی میوہ اسپتال کے اور آپ ہی انتظار کر کے ایک پین کلر لگایا ہوگا کسی نے بینڈیج کوئی میڈیسن نہیں کچھ بھی نہیں کیا میرے فیض پہ کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں جی میرے فیض پہ چھالے بن گئے تو اسی وقت لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جب بھی کوئی میوہ اسپیڈ جاتا ہے تو اس کو یہ اس کو یہ وہم ہوتا ہے میں وہم کا ہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں یہاں پہ میری میڈیکل ایڈ ہوگی اور مجھے بیسٹ پاسیبل چیز ملے گی اور خاص طور پہ وہ یونٹ جن کو ایڈے لے لے کے باہر سے ہم نے بنایا ہے سالوں سال کی میند کے بعد وہاں پہ وہ بچی اپنے اس جلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھ کے انتظار کر کے ایک پین کلر انجیکشن پراببلی لگوا کے واپس آگی گھر اگر یہ ہیلتھ کیئر ہے تو پھر آپ پہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کر سکتا ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام فوزیا آپ ان کی کیا لگتی ہیں میں ان کی بھابی ہوں عروج کی بھابی ہوں آپ بھی یہی رہتی ہیں آپ بھابی ہیں آپ آگ دیکھ کے خود کیوں نہیں بھاگ گئی ماں سے آپ اپنے سسر کی طرف کیوں بھاگتی ہیں نہیں میں دو بچیوں کو اور اپنے سسر کو وہ معذورے میں انہیں چھوڑ کے کیسے چلی جاتی میں مدد کے لیے نیچے گئی تھی کچھ لوگوں کو بلانے کے لیے اتنے وہ نہیں آئے میں نے آواز لگائی تھی کوئی نہیں آیا نہیں وہ اس وقت کوئی بھی نہیں آیا کوئی نظر بھی نہیں آرہا تھا نیچے ہمارے گھر کے نیچے لوگ رہتے لیکن وہ جنٹس تھے تو ان کی بیوی ان کو لے گئی انہوں نے کہا نہیں ان کے گھر میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہ چلے گئے عروج کا چہرہ جل گیا تھا پاپا جی کو اتارتے ہوئے سوفے سے تو عروج نے مجھے آواز لگیا بھابی میرا چہرہ جل گیا صفیہ نے مجھے کہا مجھے سانس نہیں آرہا میں نے روج کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے پاپا جی کا ہاتھ پکڑا مجھے یہ نہیں بتا کہ ان کو کہاں جلن ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی بس میں انہیں کھیچتی ہوئی نا آگ سے باہر نکل گئی یہ اتنی تنگ سیڑھیوں میں سے کہاں نکل کے گئے آپ میں نے انہیں تنگ سیڑھیوں سے ان کو ایسے پیچھے سے پکڑا تھا تو پیچھے سے ایک بھائی آئے ہیں انہوں نے سیڑھیوں میں ہمیں نیچے اتار دیا یہ کونکہ بھائی یہ نیچے والے بھائی تھے انہوں نے کیا جن کی بیگم نے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں انہوں نے ہمیں ایک سیڑھی ضرور اتار رہے لیکن آگ میں سے ہم تینوں خود ہی نکل کے بھاگے آپ مجھے ایک بڑی ایمانداری سے بات دھتا ہو بیسی لیتے ایک انسان کے جب آپ بیعہ کے یہاں پر آئیں تو آپ کو اپنے ساس سسر کیسے لگے تھے نہیں شکر اللہ کا سب بہت اچھی ہے اور میں یہاں کے بھی نئی ہوں میں انڈیا کی ہوں آپ ہندوستان سے ہوئے ہیں ہاں جی میں ہندوستان سے ہوں اور کتنا سال ہو گئے آپ کی شادی کو ابھی دو سال نہیں ہوئے میرے شادی کو فوزیہ آپ دو سال ہوئے پاکستان آئی ہیں اور آپ اپنے ساس اور سسر کی کوئی بدتریفی نہیں اس لیے کر رہی کیونکہ شرم آ رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں یا واقعی خوش ہوئے ہیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ میں کہتی ہوں کہ سب کو ایسے ساس سسر ملے میرے ساس سسر بہت اچھے ہیں مجھے ماں باپ کی بہن بھائی کی کسی چیز کی کمی نہیں میرا شہر بہت اچھا ہے میرے نندے بہت اچھی ہیں اور یہ نندے نہیں میری بہنیں نا یقین کرنے والی بات ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں یہی وجہ ہیں شاید کہ انسان جو ہے وہ ابھی تک اللہ کی یاد کو پہنچتا ہے بھی جل گیا آپ تو کچھ بھی نہیں نہیں کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا ہوا ہمارے یہ میرے سسر میری نندے سب اللہ پاک نے ان کی زندگی دے دی سب کچھ ہو جائے گا ابھی آپ کے کبھی بات ہوئی ہے ان لوگوں سے جن کے ہاں ان کی شادیاں ہونی تھی کچھ بات ہوئی کسی نے کچھ اترازتوں نہیں کیا کہ لحیز جل گیا آپ کیا کریں نہیں نہیں وہ اتنے اچھے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف لڑکی چاہیے یہ اللہ پاک نے اچھے لوگوں کا کلب بنایا ہوا ہے کوئی کیوں اتنے اچھے لوگ تم لوگ ہیں یہ کیا مزار یہ اللہ پاک نے ملایا ہے نا ہمیں اچھے دونوں کے سسرال ہاں جی بہت اچھے دونوں کے سسرال انہوں نے پروگرام کو آگے نہیں کیا نہیں انہوں نے کہا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف بچیے چاہیے بلکہ وہ خود کپڑ لے کے آئے تھے مارڈیا سمان لے کے آئے ہیں اور یہ اونرشپ کے ہیں جو کہ والدین ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ نمبر ہیں یہ اس لیے نہیں چلا رہے کہ یہ نیچے پٹی چلنی چاہیے یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یہ میں بات جو ہنے پڑی زمداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید یہ احساس نہ ہو کہ مدد کرنا کسی کی کتنی اہم بات ہوتی ہے لیکن اس کا احساس کرنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا جس وقت مر کے ہم سب قبر میں جائیں گے تو جو ہم نے خرچہ ہوگا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ اس وقت احساس ہوگا کہ وہ کس قدر اہم تھا یہی وہ کمائی ہے جو آپ قبر میں لے کے جا سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے خرچ اپنی زندگی میں کرتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اس اکاؤنٹ نمبر کو دیکھ کے دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس اکاؤنٹ نمبر پہ جو بھی ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ حدیعہ سمجھ کے کریں حدیعہ سمجھ کے کریں جو بھی چاہیں کریں لیکن وہ اس پر ڈونیشن ضرور کریں یہ ضرورت ہے ایک بچی جو کہ بھی دو سال ہو گئے ہیں اس کا کردار دیکھئے جس بچی کی شادی ہونے والی اس نے اپنا چہرہ جلا لیا جس بچی نے اس کو کھینچا ہے اپنے والد کو اس کا وزن اس سے تین گناہ کم ہے ہمارے باپ کی دو ٹانگیں ہوں ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے جس باپ کی ایک ٹانگ ہو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ اتنی خوش قسمتی کی اور اتنی زیادہ ایک مورل بوسٹ کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ آئندہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو کراچی میں پنجاب میں یا کہیں بھی کچھرا کنڈی پہ پھینک کے آتے ہیں خدا کے واسطے یہ ضرور دیکھنا کہ جب تمہیں آگ لگے گی وہ جہنم کی ہو یا دنیا کی ہو یہ بیٹیاں ہیں جو تمہیں بچانے کے لیے آئیں گی دعائیں تو آپ بیٹوں کی کرتے ہیں لیکن کام بیٹیں آتی ہیں آپ کو ہسپتال میں کسی نے کوئی مدد نہیں کی پھر آپ نے بینڈج وارا کہاں سے پٹی وٹی کہاں سے کرا لی جاتے ہیں اب تو میں گھر آگئی تھی میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے تھے میری امی کی تپیت بہت خراب ہو رہی تھی تو میں نے کسی کو فیلی نہیں کروایا کہ مجھے جلن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی میری بارور بہوشورین تھی ان کی شگر ہائی ہو جاتی ہے پاپا کی بھی امی کے بھی تو میں نے کسی کو فیلی نہیں کروایا تھا تو صبح لے کے گئے تھے صبح پوری رات کچھ نہیں ہوا جی نہیں سہری رات میں سوئی بھی نہیں مگر میں نے بتایا نہیں کسی کو صبح کتنے بجے کہاں لے کر گئے آپ کو صبح گیارہم بجے کے قریب لے کے گئے تھے جہاں سے یہ پٹی ہوئی ہے یہ کوئی ہسپتال نہیں ہے نہیں اور یہ پٹی جو ہے یہ کسی نے کیا ہے جس طرح کے ہڈی جوڑنے والے شہر کے اندر بہت سے ہوتے ہیں اسی طرح کی کسی شخص میں ابھی تک آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پنجاب کے شہر لاہور میں جہاں حمزہ شباز شریف شباز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ بزدار صاحب یہ تمام لوگوں کی موجودگی میں ابھی تک کوئی میڈیکل فزیلیٹی نہیں ملی میری سمجھ سے باہر ہے میری سمجھ سے باہر ہے فوزیہ اس وقت گھر میں یہ جگہ بھی جل چکی نیچے کی جگہ بھی جل چکی آپ لوگ رہے کس جگہ پر رہیں ہم یہ ہمارے چاچے ہیں پاس میں ان کا بہت چھوٹا سا مکان ہے لیکن ان لوگوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا پناہ دی ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے نہیں یہ رہنے کے قابل نہیں ہے اس کو ویڈو کرنا پڑے گا ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مکانی دوبارہ تیار ہو تاکہ ہم رہ لیں کیونکہ ہمارے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگ کتنے افراد ہو جو ان کے گھر میں رہ رہے ہیں ہم لوگ آٹھ افراد ہیں آٹھ افراد ان کے گھر میں رہ رہے ہیں اس بیٹی کو دینا ذراعی مائی سفیہ تم اب بار بار اپنے والد کا ناک پہنچتی ہو تمہیں اس بات کی کوئی یاد دہانی بھی ہے کہ جب تم بہت چھوٹی سی تھی تو تمہارا ناک تمہارا باپ پہنچتا ہوگا نہیں ایسا کچھ یاد نہیں ہے لیکن جو ہمارے والد صاحب نے ہمارے لئے کیا ہے وہ ہم ان کے لئے کچھ کبھی ساری زندگی نہیں کر سکتے اپنے والد صاحب کے لئے تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز والد کی اچھی لگتی ہے کہ والد نے میرے لئے یہ کیا میرے والد صاحب مجھے مکمل طور پر اچھی لگتی ہے مکمل طور پر ہر چیز ہر تمام خواہشات پوری کی ہیں انہوں نے ہماری تمام ضروریات ہر چیز مگم پوری کی ہے آپ کی تعلیم کی تھی ہے میں نے انٹر کیا ہے اور اب اپریل میں انشاءاللہ تعالی آپ کی رخصتی ہے ایسا ہی ہے تمہیں دل میں کوئی خدشہ کوئی خوف ہے مجھے کوئی خدشہ نہیں اپنے شوہر سے سسرال سے کہ وہ کہیں گے کہ کیا جلے گھر میں سے بہولے آئے مجھے صرف اپنے والدین کی پرواہ دی اور وہ الحمدللہ اللہ نے انہیں زندگی تندرست دیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آخری بات مجھے بتانا تمہیں بھابی کیسی لگتی ہے بھابی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ اب لگنے لگ گئی ہے پہلے بھی اچھی تھی الحمدللہ ہم لوگ شروع سے ہی بہت اچھی ہیں اللہ کا شکر ہے جب بھائی کام پہ جاتے تھے ہم دینوں کٹھے ہی کھانا روئی ہیں کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ روئی ہے یہ کون سے ملے بھائی ہیں جن کی میسیز ہیں یہ آپ کی میسیز ہیں یہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور سلامت رکھے اللہ کا شکر ہے ہمارا بھائی بھی اتنا اچھا ہے اس نے ہمارے پاپا پیٹ گئے اس نے ہمیں کمی نہیں محسوس ہونے دی ہمارے پاپا کی ٹانٹ بھی نہیں بیٹیوں سے نہ کبھی خبرانا اور بہوں کو لانا تو بیٹیاں سمجھ کے لانا لیکن اس سے زیادہ اہم ایک بات ہے جب آپ اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں اور تجدید ایمان کی کرتے ہیں تو خدا کے واسطے سب سے زیادہ اور اہم بات لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو آسانی دینے کے لیے اس سنت پہ جائے کو میرے نبی نے قائم کی میں نے اپنی طبعی زندگی میں دیکھا ہے میں نے اپنی ریاست کے حاکموں سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں پائی جیسے لیکن جس طرح میرے اس طرف کازمی صاحب بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور اس طرف یہ خاندان بیٹھا ہے میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ مدد کرنے کے لیے ایک عام اور سادہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے خدا کرے کہ یہ ایمان کی جو حلاوت ہے یہ ہمارے حاکموں تک بھی پہنچے لیکن میں خصوصی طور پہ اس بچی کا جو اس ملک سے نہیں ہے آئی اور اس نے سینہ تان کے اپنے سسر سسر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے شرم آتی کیونکہ اس نے ایک باپ سمجھ کے اس کی وہ مدد کی جس میں اس کی جان جا سکتی تھی وہ بیٹی جس نے اپنا چہرہ جلایا لیکن اپنے باپ کو کھیلہ نہیں چھوڑا وہ بچی جو کہ آدھے وزن کی اپنے باپ سے لیکن اپنے باپ کو کھینچ کے لائی لیکن سب سے زیادہ سلام اور سلوٹ ان دو لڑکوں کو ہے جن کے جہیز کا سمان تو اس مقام میں اور اس آگ میں جل گیا لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو نہیں جلایا اور ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لئے روشن کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ روشن دل ہمارے ہر اس شخص کا کرے جس کا آج نکاح ہونے والا ہے ایک اور دوسری بات اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی ہدایت کرے جو کمزور لوگوں کو دیکھ کے ان سے جہیز کی تمنا آرزو یا آس رکھتے ہیں